مجھے بڑا فخر ہے رزوان سر کے ساتھ کام کرنے پر کیونکہ رزوان سر کی جو محنتیں ہیں اور جو ان کا انٹریس ہے وہ دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئلے کی خان سے بھی ہیرہ نکال سکتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے انہیں ہیرہ تلاش کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوں گی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ لوگوں کو اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو چکے ہیں یہ پروگرام بہت دیر سے چڑھ رہا ہے اور میں آپ لوگوں کے پیشنس کا امتحان نہیں لینا چاہتا ایک پروگرام میں ایسا ہی جانا ہوا تھا وہ سیاسی پروگرام تھا تو وہ پروگرام ختم ہونے والا تھا 9-10 بجے لیکن پروگرام چلتے چلتے 11-12, 12.30 بج گئے تو ایک بزرگ جو ہے تو اسٹیج کے سامنے ایک بڑا ڈنڈا لے کر ٹہل رہے تھے تو ان سے کسی نے کہا چاچا آپ کیا کر رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پروگرام کس نے ارنج کیا ہے میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیشنس کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ امتحان لے لیا اب کون ہے وہ پروگرام ارنج کرنے والے اور ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی موٹیویشنل ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں میں جب ٹینٹ میں تھا تو میرے مرہاٹھی کے ایک ٹیچر تھے مرہاٹھی میڈیم کے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا ایک دور پہلے دور میں کیسا ہوتا تھا آج جیسے اسکولز ہیں ویسے اسکولز نہیں ہوتے تھے کالیجز نہیں ہوتے تھے ہمیں مدرسوں میں یا آشراموں میں جا کے تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی تو ایک بہت بڑا آشرام تھا شہر کا وہاں پر ایک بچہ گیا اور کہا کہ سر مجھے داخلہ چاہیے تو اس اسطاد نے کہا بیٹا میں آپ کو داخلہ نہیں دے سکتا آپ کی ایج بہت کم ہے آپ دو سال بعد آئیے تو اس بچے نے کہا نہیں مجھے تو داخلہ ابھی چاہیے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا بہت نام سنا ہے میں آپ کو اسطاد بنانا چاہتا ہوں تو اس سٹوڈنٹ کی اتنی زید کو دیکھ کر انہوں نے کہا اسطاد نے میں آپ کا ایک چھوٹا سا اگزام لینا چاہتا ہوں اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو داخلہ دے دوں پاسی آشرام میں ایک آشرام کے بازوں سے ایک ندی بھہتی تھی وہاں لے کر گئے ندی کے پاس گھٹنوں اتنا پانی تھا اور وہ بچے کی ہائٹ بہت زیادہ نہیں تھی چھاتی تک اس کے پانی آتا تھا اس کو بولا بیٹا آپ کتنی دیر یہ پانی میں اس پانی میں ڈککی لگا سکتے یا بیٹ سکتے روک سکتے مجھے بتائیے وہ بچہ پانی میں دیکھ کر تو پہلے ڈر گیا ندی بھائی رہی ہے اور اس میں میں کئیسا بیٹھوں پھر بھی اب اسطاد ہے انہوں نے کہنے پر وہ بیٹ گیا وہ بیٹھا تو بڑی مشکل سے بچے کی جتنی استطاعت تھی برداشت کرنے کی ایک دس بیس سیکنڈ اس نے برداشت کیا اور اگدم سے اوپر اڑ گیا اور دم چھاٹنے لگا سانس لینے لگا زور زور سے استطاعت نے کہا بس اتنا ہی نہیں بولے میں اور زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور نیکس ٹائم اس کو بولا ٹھیک ہے آپ اور پانی میں بیٹھئے کتنے دیر آپ روک سکتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس نے اور دس سیکنڈ ایکسٹرا ٹائم دیا اور رکا تو استاد نے کہا آپ کی اتنی کوشش میرے لئے کافی نہیں ہے کہ آپ کو میں میرے انسٹوٹیوٹ میں ایڈمیشن دوں پھر بولے سر میں اور ایک بار ٹرائے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بولے آپ ٹرائے کیجئے استاد نے جب اس کو اور ایک موقع دیا اور دیکھا کہ یہ بچہ بس اب اٹھنے والا ہے تو اس کو اوپر سے دبا دیا دبانے کے بعد وہ بچے نے تھوڑی سی کوشش کرا طاقت لگانے کے بعد اوپر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور استاد کو ایسا دیکھنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں مجھے مروات ہو نہیں دیں گے تو استاد نے دیکھ بس ہو گیا بولے اتنا کافی نہیں ہے آپ کے لئے نہیں مجھے اور کوشش چاہیے آپ کی ٹھیک ہے بولے انہیں جب 20 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ پہ آ گیا تب اس کو اور خود سے دبانے لگے پانی کے اندر وہ بچے نے ایک دم آخری جو کوشش ہوتی ہے کہ بس اب میں مر جاؤں گا اگر بہت زیادہ دیر تک رہا تو استاد کو ڈھکیل دیا اور خود کھڑا ہو گیا وہ انہوں نے بولا شاباش بیٹا میں آپ کی یہ کوشش دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میرے انسٹوٹیوٹ میں داخلہ چاہیے تو تو میں بھی آپ لوگوں سے یا رزوان سر بھی آپ لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہ آخری حد تک آخری درجے کی کوشش کریں جو آپ کو کامیابی دلائیں آپ جس فیل پی فیل میں کام کرنا چاہتے ہیں اگر مہنہ تو لگن سے آپ کریں گے تو بلکل کامیابی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ اس میں ایک بات ایسی ہے کہ سر نے بولے کہ میرا یہ ویک ہے یہ سبجیکٹ میں میں نہیں پڑھ سکتا ہوں یا وہ سبجیکٹ میرا ویک ہے کسی کا کوئی سبجیکٹ ویک نہیں ہوتا ہے صرف اتنی ہے کہ وہ سبجیکٹ آپ کے توجہ کا مہتاج ہوتا ہے آپ اگر اس سبجیکٹ پہ اچھی توجہ دیں گے تو اس میں انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے اسی اسی کے لیے میں ایک شیئر ارض کرنا چاہتا ہوں کون کہتا ہے آسمان میں شغاف نہیں ہوتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو اگر آپ اچھی کوشش کریں گے تو بلکل آسمان میں بھی شغاف ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو وہ کوششیں کرنا ہے جو ایک دم حد درجہ کی ہوتی ہے رزوان سر نے آپ کو اچھی فیکلٹی دیئے اچھا سٹاف دیئے آپ لوگوں کو رزوان سر نے جو موقع فراہم کیا ہے یہ بہت بہترین موقع یہی ایج ہے آپ لوگوں کی جس میں آپ کچھ کر گزر سکتے کیونکہ یہ وقت جانے کے بعد آپ کو حاصل نہیں ہوں گا یہ وقت ریٹن نہیں آئے گا کیونکہ جیسی جیسی عمرے بڑھتی ہے ویسی ویسی ذمہ داریہ بھی ہمارے اوپر بڑھ جاتی ہے رزوان سر نے آپ کو بہترین سٹاف مہیا کرایا ہے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اچھی مہنط کرے اپنی فیلڈ میں اچھا ریزلٹ دے دیکھئے کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ اچھی مہنط کر کے کام کریں گے تو ریزلٹ ڈیفینیٹلی بہت اچھا ملے گا آپ کو پڑھانے والے استاد ہر کلاس کو سیم پڑھاتے لیکن آپ نے یہ کبھی افزور کیا ہے کہ کچھ بچے ٹاپ ہوتے کچھ بچے ٹاپ نہیں کر پاتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استاد کے ٹیچنگ میں کوئی غلطی رہ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بچہ سیکنڈ یا تھرڈ آیا اس کی تھوڑی سی کوتائی رہ گئی یا اس نے اس حد تک مہنت نہیں کیا جو اس کو کامیابی دلا سکتی تھی ریزوان سر کی مہنتیں اور ان کی جو جستجوی ہے وہ دیکھ کر مجھے دس سال پہلے جو میں کیا کرتا تھا اس فلڈ میں آنے کے پہلے وہ یاد آتا ہے ریزوان سر کو جب میں نے دیکھا تین مہنے پہلے کہ سر سے میری ملاقات ہوئی تو سمجھ میں آیا نہیں سر کا جو جستجو ہے اسٹوڈنٹس کی فلاہ وہ بہبودی کے لیے کیونکہ ایک اسٹیج ہوتا ہے اسی اسٹیج پہ انسٹوٹیوٹ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو آج کل تو جو بڑے بڑی کوچنگز ہیں یہ سب کمرشل ہو گئے وہ بولتے ہیں کہ میں اس میں سے کتنا پہ ایسا کما سکتا ہوں وہ دیکھتے لیکن آپ نے یہ observation کیا ہوں گا میں نے تو تھوڑا بہت کیا ہے کہ ریزوان سر کو میں جب بولتا ہوں سر 11th کے admission کی فیسز جمع کیے گیا ریزوان سر بولتے سر بچوں کی پرابلم چڑھ دیئے ان کو تھوڑا time دینا پڑے گا ہم کو تھوڑا installment سے لینا پڑے گا سر ان کی فیسز کم کر دیجئے نا تو یہ جو سر کو میں نے بہت بار بولا ارے سر آپ student کی طرف سے بلتے کبھی ادارے کی طرف سے بھی سوچا کیجئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ریزوان سر کی یہ باتیں جان کر کہ نہیں ریزوان سر commercial minded نہیں ہے ان کا mind commercial نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ ریزوان سر آپ سے فیس لے کر بہت جلد امیر ہونا چاہتے ریزوان سر کچھ خدمت کرنا چاہتے ایک انہوں نے ہوتا ہے سر سر نے بتایا کہ سر یہاں سے ہم کو کچھ ہائیر کرنا ہے ہم ہم کو اچھے quality دینا ہے ہماری بنیاد ہے پہلی بیچ ہے دوسری بیچ ہے اگر ہم اچھا ریزولٹ دے سکھیں گے تو خوم میں کچھ اچھے ہونر بچے بھی مل سکھیں گے ہمیں ان کے ہونر کو ہم کو تراشنا ہے تو میں بولا سر آپ یہ بہت صحیح کر رہے ہے لیکن کسی ادارے کو رن کرنے کے لیے فائننشل سپورٹ بھی لگتا ہے تو فائننشل سپورٹ کون کر سکتا ہے پیرنٹس تو وہ جہا تک پیرنٹس نے کرنا چاہیے تھا انہوں کی ڈیڈ میں آپ لوگوں کی مدد کی سر کو بہت ضرورت ہے فائننشل کیسی آپ آپ کے اسٹالمنٹ ٹائم پہ دیجئے تاکہ ٹیچرز کی سیلیری ٹائم پہ ہو سکے ریزوان سر کے اوپر کسی ٹیچرز نے یہ نہیں بولنا چاہیے سر میرا دو مہینے کا سیلیری دوسری بات جب میرا ادارہ دس سال پہلے سٹارٹ کیا تھا آج الحمدللہ اس میں چار ایٹی کے ٹریڈ ہے میرے پہلی سے دس وی تک دو سکول ہے دو جونیر کالیج ہے اور دس تین سنٹر الگ شہروں میں چلتے ہیں تو شاید میں جو دیکھ ریزوان سر کو میں جو ریزوان سر میں اپنا پرانا دور دیکھ رہا ہوں کہ ریزوان سر نے جو پہلے جو میں نے محنت کی وہ محنت آج ریزوان سر کر رہے تو میں ریزوان سر کے لئے نیک خواہشات رکھتا ہوں کہ ریزوان سر اس سے بیٹر اور بہت اچھا کرے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بور کر رہا ہوں اور بہت زیادہ ٹائم لے چکا ہوں اتنا کہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں ھینک یو